اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں آنلائن ٹیوٹر اگر دوستو آپ کے موبائل میں کوئی فنگر پرنٹ نہیں ہے اور آپ لوگ یہ فیچر اپنے سمپل انڈرویڈ فون میں انجوائے کرنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو لاستہ کا اپنے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح آپ لوگ اپنے ایک سمپل انڈرویڈ فون میں ایک ریال والا فنگر پرنٹ کا جو فیچر ہے دوستو وہ آپ یہاں پہ انیبل کر سکتے ہو فنگر پرنٹ دوستو یہ کس کام آئے گا آپ لوگ کی سکیورٹی کے لیے اور ڈیفرنٹ اپلیکیشنز کو اپن کرنے کے لیے آپ ایک طرح سے اس کو اے پلوک ہی سمجھ لیں تو جیسے ہی دوستو آپ اپنے موبائل میں کوئی بھی اپلیکیشن اپن کریں گے تو یہ فنگر پرنٹ جو ہے وہ آپ سے مانگے گا اصل میں دوستو یہ ایک طرح سے فنگر پرنٹ نہیں ہے بلکہ آپ کو ایک طرح سے وہ فیچر جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں ریال والا جو فنگر پرنٹ ہے جو کہ پورے آپ کی انگلی کو سنسر کر کے بعد میں جو ہے آپ اس چیز کو اوپن کر سکتے ہو ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ دوستو اس فیچر میں آپ کو یہاں موبائل کی سکرین پر ایک فنگر پرنٹ دیا جائے گا اور آپ لوگ اس کو جو ہے دو تین بار ٹچ کرو گے آپ کا فون جو ہے وہ انلاک ہو جائے گا تو یہ سارا کچھ کیسے کرنا ہے اس ویڈیو کو آپ نے راستق ضرور دیکھنا ہے اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تھاکہ اس طرح کی لیٹس ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو جلدی سے جلدی ملتی رہیں اس کے لیے جو اپلیکیشن کا ہم یوز کرنے والے ہیں اس کا لنک دسکرپشن میں ہے سب سے پہلے تو آپ جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لو تو چلیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے دوستو اپلیکیشن جس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے ایک طرح سے اپ لاؤک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس اپلیکیشن کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ سے کچھ یہ چیزیں مانگے گا جیسے کہ پاسورڈ وغیرہ پین وغیرہ مانگے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ پین اپنی جو ہے یہاں پہ لگانی ہے جیسا کہ میں الریڈ یہاں پہ لگا چکا ہوں پین لگانے کے بعد دوستو یہ جو ہے ایک طرح سے ایپ لاؤک کے طور پہ کام کرے گا لیکن آپ اس میں لاؤک میں فنگرپنٹ بھی لگا سکتے ہو فنگرپنٹ کیسے دوستو وہ ان سکرین فنگرپنٹ مطلب سکرین پہ ہی آپ نے اپنے ٹائپ کرنا ہوگا اپنے اونگلی رکھنی ہوگی اس کے بعد دوستو آپ جس بھی چیز کو لاؤک لگائیں گے تو جب آپ فنگرپنٹ میں وہاں پہ انگلی رکھیں گے تو وہ چیز اوپن جائے گی تو جس بھی چیز کو دوستو آپ نے لاک لگانا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے یہاں پہ جیسا کہ دوستو میں جو ہے ایک اپلیکیشن ہے یہ انالائٹک والی تو میں اس کو ایک لاک لگاتا ہوں اس کے بعد دوستو میں فیس بک کو بھی لاک لگا دیتا ہوں دو چیزیں جو ہیں ان پہ لاک لگ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اوپر آپ کو تین ڈاٹ ملتے ہیں یہاں پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دوستو ایک آپشن ملتا ہے فنگرپنٹ سیمیلیٹر کا آپ نے اس کو آن کرنا ہے یہ والا آپشن دیکھنے کو ملے گا آپ کو یہاں پہ دوستو آپ نے تھوڑا سا دھیان دینا ہے یہ کوئی ریال والا فنگرپنٹ نہیں ہے بلکہ آپ کو ایک طرح سے وہ فیچر پروائیڈ کرتا ہے یہ انسکرین فنگرپنٹ ہے اب دیکھیں یہ جو فنگرپنٹ والا نشان بنا ہوا ہے ایک دفعہ دوستو آپ نے یہاں پہ ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے جلدی جلدی یہاں پہ ٹیپ کر کے بیٹھ جانا ہے تو جتنی بار دوستو یہ وائبریٹ ہوگا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے اتنی بار اس کو فنگرپنٹ کے طور پر لگانا چاہتے اب جیسا کہ دیکھیں تو دیکھیں یہ جو ہے انیبل ہو چکا ہے میں نے ایک دفعہ ٹیپ کیا جلدی سے دوستو دوبارہ لانگ پریس کر کے بیٹھ گیا جیسا ہی میرا موبائل وائبریٹ ہوا میں نے ہاتھ وہاں سے اٹھا لیا تو اس طرح دوستو آپ اس کو انیبل کر سکتے ہو اب دیکھیں ہماری فیس بک پہ لاک لگ چکا ہے تو یہ آگئی ہے فیس بک اب میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو جیسا ہی دوستو اوپن کروں گا یہ تو میرا پہلے والا لاک لگا ہوا ہے اوپن کرنے کے بعد ہمیں ایک اور لاک دیکھنے کو ملے گا یہ والا اب دوستو آپ فنگرپنٹ جیسے ہی لگائیں گے لیکن دیکھیں یہ جو ہے نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ فنگرناٹ میچ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ ایک دفعہ ایسے ٹیپ کرنا ہے دوبارہ جلدی جلدی سے آپ نے لانگ پریس کر دینا ہے تو دیکھیں دوستو اس طرح جو ہے ہماری فیس بک فوراں اوپن ہو جائے گی اس طرح آپ کسی بھی چیز کو اوپن کر سکتے ہو اسی طرح دوستو آپ اس فیچر کو انجوائے کر سکتے ہو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر دوستو آپ کو سمجھ نہ آئے تو دوبارہ آپ نے ایک دفعہ غور کرنا ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ بھول لیں گے وہ جو ٹیپ والا مسئلہ آتا ہے تو آپ نے ایک دفعہ ٹیپ کرنا ہے دوبارہ جلدی جلدی سے آپ نے لانگ پریس کر کے بیٹھ جانا ہے اس کے بعد جیسے آپ کو وائل وائبریٹ کرے فوراں سے آپ نے انگلی ہٹا دینا ہے تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہے تو آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے اپلیکیشن کا لنک جو ہے وہ ڈسکریپچن میں ہے پڑا تو اگر دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اس پہ ضرور بنتا ہے میں ملتا ہوں اسے نقش ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی